امریکی قرارداد کا ہنگامہ آخر یہ قرارداد ہے کیا؟ کب پیش ہوئی؟ قرارداد کو آگے ورحانے میں کس کس حلکے اور افراد نے کیا رول ادا کیا؟ امریکی کانگریس میں پاکستان سے متعلق قرارداد اندخابات سے قبل پیش ہوئی سات ماہ کے دوران صفارتی کارکردگی سوال یا نشان ہے امریکی قرارداد کی منظوری کے بعد یورپی ہیڈکوارٹس جنیوہ سے انسانی حقوق کے بارے ایک ورکنگ گروپ کی ستنہ صفات پر مشتمل یک طرفہ موقف پر مبنی اور پاکستانی حکومت کے موقف سے خالی ریپورٹ بھی منظر عام پر آگئی ورکنگ گروپ کا دعویٰ ہے کہ اس ریپورٹ کی تیاری کے دوران حکومت پاکستان کے موقف کے لیے پوچھا گیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا حکومتی اور ترجمان کا جوابی خرارداد کی منظوری پر اکتفا ورکنگ گروپ کی ریپورٹ مسترد کرنا خود فریبی ہے پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا کہ اگر اس معاہم کے نتیجے میں وہ بھی برسر اختدار آگئی تو اس کے لیے بھی دستاویزات کے منفی اثرات سے ملک کو بچانا ممکن نہیں ہوگا خرارداد کی حمایت میں بھارتی اور اسرائیلی لوبی کے ہمی اراکین کی بڑی اکثریت شامل ہے ابھی امریکی اوان نمائنگان کی واضح اکثریت سے منظور کردہ پاکستان کے بارے میں خرارداد کے مطن اور دیگر حقائق کے بارے امویکا اور پاکستان کے سرکاری ترجمانوں کے تفسرے اور عد عمل کا سلسلہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کیا قوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹس جنیوہ سے انسانی حقوق کے بارے ایک ورکنگ گروپ کی سترہ صفحات پر مشتمل یک طرفہ موقع پر مبنی اور پاکستانی حکومت کے موقع سے خالی ریپورٹ بھی منظر عام پر آ گئی ورکنگ گروپ کا دعویٰ ہے کہ اس ریپورٹ کی تیاری کے دوران حکومت پاکستان کے موقع کے لیے پوچھا گیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا ورکنگ گروپ کی ریپورٹ شروع سے آخر تک بانی پی ڈی آئی کی گرفتاری اور پی ڈی آئی کی یک طرفہ موقع کی نہ صرف اقاسی کرتی ہے بلکہ پی ڈی آئی کی جانب سے ورکنگ گروپ سے رجوع کرنے والے ذرائع کی معلومات کی کسی تحقیق کے بغیر ہی تائد بھی کرتی ہے اور اسی طرح 435 حراقین امریکی ایوان نمائندگان پر مشتمل ایوان سے 368 حراقین کی حمایت اور دستخطوں سے منظور کردہ نون بائنڈنگ قراردات کے عملی حقائق پر بھی نظر ڈالنے سے متعلق ہے کہ واشنگٹن میں بھی پاکستان کے سرکاری ترجمان اور قومی مفادات کی نمائندگی اور ترجمانی کرنے والوں نے بھی اس بارے میں روک تھام یا متبادل موقع فاگے بڑھانے کے لیے کارکردگی نہیں دکھائی اب اسلام آباد میں حکومتی راہنما اور ترجمان امریکی قراردات کو نون بائنڈنگ اور پی ٹی آئی کی ملک دشمنیں قرار دے کر پارلیمنٹ سے جوابی قراردات کی منظوری پر اکتفا کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی 17 صفحات کی ریپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گروپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے حکومتی حلقوں کی یہ خود فریبی مناسب نہیں ان دونوں ریپورٹ کے بارے میں عملی حقائق پسے پردہ متحرک ناصر اور ان کے عملی مقاصد اور عالمی سطح پر پاکستان کے بارے اس تازہ منفی ماحول کا سنجیدہ تذزیہ کرنے کی ضرورت ہے ورنہ پاکستان کی یہ داخلی سیاسی اور معاشی صورتحال پاکستان کے لیے عالمی مشکلات کو جنم دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے حکومتی رہنما اور ترجمانوں نے تو امریکی عوان نمائندگان کی اخرارداد اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی ریپورٹ میں واضح طور پر نظر آنے والے حقائق کا تذزیہ کرنے کی بجائے اس پر نظر ڈالنے کی زہمت کی بغیر ہی انہیں مسترد کرنے کے جذباتی اور غیر عملی بیانات جاری کر دیئے جبکہ حقیقت ہے کہ امریکی عوان نمائندگان میں خرارداد کا مسعودہ پاکستان کی فروری دوہزار چوبیس میں مناقضہ انتخابات سے بہت قبل تیس نومبر دوہزار تئیس میں عوان میں پیش کیا گیا اور متعدد کانگریس مینوں کے اس مسعودہ خرارداد کی حمایت میں دستخط نومبر دوہزار تئیس میں بھی پاکستانی انتخابات سے پہلے کیے گئے اور یہ حقائق منظور شدہ خرارداد نو سو ایک کے آغاز اور آخر میں دیکھے جا سکتے ہیں نمبر دو اسی طرح یہ حقیقت کہ یہ مسعودہ خرارداد غزہ کی اسرائیلی جنگ کے اکتوبر میں آغاز کے بعد ٹیبل کیا گیا نمبر تین بانی پی ٹی آئی کا یہ تازہ موقف درست ہے کہ اتنی بڑی اکثریت سے خرارداد کی حمایت اور منظوری اہم ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس خرارداد کی حمایت میں بھارتی لوبی اور اسرائیلی لوبی کے حامی ریپبلیکن اور ڈیموکریٹی کا راکین کانگریس کی کتنی بڑی اکثریت شامل ہے تیس نمبر دوہزار تیس سے پچیس جون دوہزار چوبیس تک زیرے بحث خرارداد کو آگے بڑھانے میں کس کس حلکے اور افراد نے کیا رول ادا کیا